بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کرونا سے صحتیابی کے لیے نیک تمنوں کا اظہار پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم اتحاد کو نقصان پہنچایا احسن اقبال ریشم اور علی زفر کو پرائیڈ آف پروفارمس نہیں دینا چاہیے تھا سکینہ سمون میرا نام رئیسہ ہے یہی وجہ ہے کہ مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانے پاکستان اور بھارت برگیڑ کمانڈرز کی سطح کی فلیگ میٹنگ راولہ کورٹ پون کراسنگ پوائنٹ پر ہوئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق جس کا مقصد ڈی جی ایم اوز کے مبین لو سی پر تیین شدہ اتفاق رائے کے نقاط پر عمل درام کے لاحے عمل کا جائزہ لینا تھا پاک بھارت تلقات ہر دور میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں لیکن بھارت کی جانب سے سرحدی علاقوں میں ہمیشہ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اور بلا اشتیال واقعات ہونے کے بعد دونوں ملکوں کے مبین نہ صرف تلقات خراب ہوئے ہیں بلکہ مذاکرات بھی ڈر لوگ کا شکار ہو گئے ہیں دونوں جانب سے حلقے ان واقعات کی مضمت اور بہتر تلقات کے خواہش مند رہے ہیں خاص طور پر پاکستان کی جانب سے ہمیشہ ان واقعات کی مضمت کے ساتھ تلقات کی بحالی اور مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دی جاتی رہی ہے وزیراعظم نریندر مودی کی بنگلہ دیش آمد پر شہریوں نے شرید احتجاج کیا اور مظاہرین نے بھارتی ریاستوں میں گائے کو زیبہ کرنے کی پبندی کے خلاف احتجاجن مرکزی شہرہ پر ایک گائے بھی زیبہ کر دی بنگلہ دیش میں آزادی کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے جس کے لیے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو مدوق کیا گیا تھا تاہم اس موقع پر ہزاروں مظاہرین سٹکوں پر نکلائے اور شدید احتجاج کیا مظاہرین نے مودی گجرات کا کساب اور مودی واپس جاؤ کے بینرز اٹھا رکھے تھے مودی کے دور حکومت کے دوران مختلف ریاستوں میں گائے کو زیبہ کرنے پر پبندی کے خلاف احتجاجن مظاہرین نے ڈھاکہ کے ریڈ زون کی مرکزی شہرہ پر ایک گائے کو بھی زیبہ کر دیا پولیس اور مظاہرین کے درمیان جڑپ میں درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے اور پندرہ مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا چائنہ نے سکیان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر آواز اٹھانے والے برطانوی پارلیمنٹ کے پانچ ارکان سمیت نو افراد اور چار اداروں پر پبندی آئید کر دی ہے چائنہ نے برطانیہ کے ارکان ایسملی اور اداروں پر سفری اور تجارتی پبندیاں آئید کی ہیں چائنہ کے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ کے ان افراد اور اداروں نے چین پر اے غور مسلمانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کے بدنیجیتی پر مبنی الزامات اور غیر حقیقی معلومات پھلائی تھی چین اپنی قومی خود مختاری سلامتی اور ترقیاتی مفادات کے تحفظ کے لیے پرعظم ہے اور برطانیہ کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ غلط راستے پر مزید آگے نہ پڑے ورنہ صفت رد عمل کے لیے تیار رہے چائنہ کی جانب سے پبندی کے جواب میں برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب نے کہا ہے کہ برطانیہ نے انسانی حقوقی پامالیوں کے ذمہ داروں پر پبندیاں آئید کرنے میں عالمی برادی کا ساتھیہ ہے یہ بات سب جانتے ہیں کہ چینی حکومت اپنے ناکدین پر پبندی آئید کرتی ہے اگر چائنہ سنکیانگ میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے دعویوں کو رد کرنا چاہتا ہے تو اسے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق کو حقیقت کی تصدیق کرنے کی اجازت دینی چاہیے سابق بیٹس مین جوید میاداد نے ورلڈ کپ کے دوران عمران خان کے خلاف بغاوت پھوٹ پڑنے کا انکشاف کیا ہے جوید میاداد نے کہا ہے کہ اہم کھلاڑی پورے ٹورنامٹ میں عمران خان کے اندازے قیادر سے خوش نہیں تھے نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل سے قبل بغاوت پھوٹ پڑی میرے لیے ملک سب سے اہم ہے اس لیے میں نے پلیئرز کو سمجھایا کہ وہ عمران کی قیادر میں کھیلنے کا سلسلہ جاری رکھیں میں نے کافی عرصے اس بات کو راز رکھا مگر اب چونکہ سب اس بارے میں جانتے ہیں اس لیے یہ بات کی ہے معروف ڈراما نگار حسینہ مہین اسی برس کی عمر میں انتقال کر گی اہل خانہ کے مطابق حسینہ مہین طویل عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھی بلاول بھٹو زرداری سمیت متعدد شخصیات نے حسینہ مہین کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے اور مرہومہ کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی پاکستان سے تعلق رکھنے والی ممتاز مصنفہ مقالمہ نگار اور ڈراما نویس حسینہ مہین بیس نومبر انیس سو اکیالیس کو بھارت کے شہر کانپور میں پیدا ہوئی تھی حسینہ مہین نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی اور تقسیم ہند کے بعد ان کا گھرانہ راول پنڈی میں آباد ہوا مگر جلد ہی لاہور منتقل ہو گئی پچاس کی دہائی میں کراچی ائی اور اپنی خدا دا صلاحیت کی بنا پر بطور عدیب لکھنا شروع کیا حسینہ مہین کے ٹیلی ویزن کیدیر کا آغاز انیس سو ستر میں ہوا جد عید کا جوڑے کے نام سے تحریر کردہ ان کا ڈراما بے حد پسند کیا گیا تھا ان کے مشہور ڈراموں میں پرچھائیاں دھوب کنارے انکل ارفی تنہائیاں کرن کہانی زیر زبر پیش آہد شاہد کے بہار آجائے کے علاوہ دیگر مشہور ڈرامیں شامل ہیں حسینہ مہین نے راج کبور کے فرمائش پر بھارتی فلم ہنہ کے مقالمیں بھی لکھے جو انیس سو ایکارمے میں نمائش پذیر ہوئی تھی اس سے قبل وہ پاکستانی فلم نزدیکیاں اور وحیر مراد کی فلم یہاں سے وہاں تک کہ مقالمات بھی لکھ چکی تھی انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی اعزاز برائے حسنے کارکردگی بھی دیا گیا تھا کپڑے اور جوتے بنانے والی کمپنی نائکی نے چائنہ میں سنگیان کے علاقے میں جبری مشکت کی ریپورٹس پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ وہاں کی کپاس استعمال نہیں کرتی چینی سوشل میڈیا سارفین نائکی کے بیان پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس پر کافی تنقید بھی کر رہے ہیں اس تنازعہ پر چائنہ کے مشہور اداکار ایبو نے نائکی کے نمائندے کے طور پر اپنا کام کا کانٹریٹ ختم کر دیا ہے ان کی ایجنسی نے ایک بیان میں جمعیرات کو کہا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر نائکی کے سنگیان سے متعلق بیان پر ہونے والی تنقید کے پیش نظر اپنا کانٹریٹ ختم کر دیا ہے اپنے بیان میں نائکی نے کہا تھا کہ وہ وہاں کا کپڑا یا صورت استعمال نہیں کر رہے ہیں دوسری جانب چائنہ نے مغربی برینڈز کے بیانات کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے نائکی اور ایچ اینڈ ایم کا بائی کارٹ بھی کر دیا گیا ہے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چینی عوام کچھ غیر ملکیوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ چائنہ کے چاول کھائیں اور اٹھ کے برطن توڑیں انہوں نے مزید کہا کہ یہاں چائنہ کی مارکیٹ ہے اور ہم کھلے دل کے ساتھ غیر ملکی کمپنیوں کا استقبال کرتے ہیں لیکن ہم چائنہ پر زہریلے حملوں جو افواہوں اور جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں اور چائنہ کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کے خلاف ہیں چینی صدر نے وزیراعظم عمران خان کے لیے نیک تمنوں کا اظہار کیا ہے چائنہ کے صدر شی جن پنگ نے اپنے ختمے وزیراعظم عمران خان کی کرونا سے جلد صحتیابی کی دعا اور نیک تمنوں کا اظہار کیا دوستو یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان کا بیس جنوری کو کرونا ٹیسٹ مصبت آیا تھا اور وہ اپنے گھر بنی گالا میں کرنے مسلم لیگ نون نے ایوانے بالا میں پپلز پارٹی کے یوسف رضا گلانی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کو پی ڈی ایم کے اگراض و مقاسی سے انحراف قرار دی دیا احسن اقبال نے کہا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ کن کے کہنے پر بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز بور دیتے ہیں مرجم نواز کی جانب سے جاتی امرہ میں پی ڈی ایم رہنماؤں کو ناشتے کی دعوت دی گئی جس میں کمر زمان قائرہ مولانا عبدالغفور حیدری سمیت اپوزیشن کی دیگر قیادت شریف ہوئی ناشتے کے بعد کمر زمان قائرہ میڈیا سے گفتگو کیے بغیر روانہ ہو گئے جبکہ میز بان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اتحادی اپوزیشن جماعتوں پیپلز پارٹی اور اے این پی کے خلاف شکایات کے انبار لگاتے ہوئے کہا کہ باپ پارٹی کے سینیٹرز کی حمایت حاصل کر کے پیپلز پارٹی نے اتحاد کو نقصان پہنچایا احسن اقبال نے کہا کہ پیپلز پارٹی نواز شریف کو اپنی مجبوری بیان کرتی تو اپوزیشن لیڈر کا اہدہ انہیں دے دیتے احسن اقبال اور رانہ سناولہ نے پی 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 پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دوسری جماعتوں کے سینیٹرز کو سافت ملا کر اکثریت حاصل کرنا پی ڈی ایم کے مقاصی سے انحراف ہے اگر پیپلز پارٹی کے لیے اپوزیشن لیڈر کا اہدہ اتنا ہی ناگزیر تھا تو ہم سے بات کرتے ہم انہیں یہ اہدہ دے دیتے لیکن پیپلز پارٹی کے اس اقدام سے اپوزیشن کے ادحاد کو دھجکہ پہنچا ہے ہمیں افسوس ہے کہ اے این پی نے بھی گلانی صاحب کے لیے وٹ دیا احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم سے بے وفائی کرنے والا بہت زیادہ نقصان میں رہے گا اور بہت بڑی قیمت چکانی پڑے کی اے این پی نے بھی پی ڈی ایم کے فیصلے کے خلاف یک طرفہ فیصلہ کیا ہے پرائیڈ آف پرفارمس کا اعزاز حاصل کرنے والی پاکستان کی سینئر اداکارہ سکینہ سمو نے اداکارہ ریشم اور گلوکار علی زفر کو پرائیڈ آف پرفارمس ایوارڈ دیے جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے تیس مارٹ دو ہزار اکیس جوم پاکستان کے موقع پر صدر عارف الگی نے ہمایوں سید اداکارہ ریشم سکینہ سمو اور گلوکار علی زفر کو پرائیڈ آف پرفارمس ایوارڈ سے نوازا جبکہ اداکارہ بشرا انساری اور زیبہ شہناز نے ستارہ امتیاز کا اعزاز وصول کیا عابدہ پرمین کو نشانے امتیاز دیا گیا اداکارہ سکینہ سمو نے کہا کہ پاکستان کے سب سے بڑے سیول اعزاز کی طرف سفر آسان نہیں تھا مجھے اس مقام تک پہنچنے میں چالی سال لگ گئے میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی پرائیڈ آف پرفارمس کا انتخاب زیادہ سادہ اور آسان ہوتا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں متعدد ایسی شخصیات جنہوں نے اپنے پورے کیریر کو وقف کر دیا ہے اکثر ان پر کسی کا دھیان نہیں جاتا سکینہ سمو نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ حکومت نے علی زفر اور ریشم جیسے لوگوں کو اتنے بڑے اعزاز سے نوازہ جو میری رائے میں واقع اس ایوارڈ کے مستحق نہیں تھے تہم سکینہ سمو گشرا انساری کو ایوارڈ دیے جانے پر خوش ہیں لیکن ان کا خیال ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ تجربہ کار اداکارہ عظمہ گلانی کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے خدمات کو بھی پہچانا جانا چاہیے آج دنیا بھر میں لوگ اتنا اچھا پر لکھ جانے کے باوجود بھی ایک اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے ترس جاتے ہیں لیکن اچھی تنخواہ والی ملازمہ سے محروم دکھائی دیتے ہیں ایسے لوگوں میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں جو محنت کر کے اس مقام تک پہنچتی ہیں کہ انہیں اچھے ادارے میں نوکری ملے مگر انہیں بھی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے ایسے افراد یا تو حمد ہار جاتے ہیں یا حمد کر کے اپنا ہی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیتے ہیں میں آپ کو ایک خاتون کی کہانی سناتا ہوں جنہوں نے پی اچ ڈی کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے لیکن سبزی کا ٹھیلہ لگانے پر مجبور ہے مسلمان خاتون کا نام رئیسہ انساری ہے جن کا تعلق بھارت سے ہے خاتون سبزی فروش رئیسہ انساری نے میوسپل حکام کے خلاف احتجاج کیا جب انہیں سڑک کے کنارے سے سبزی کا ٹھیلہ ہٹانے کو کہا گیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی کافی وائیڈل ہوئی تھی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ سبزی فروش خاتون انگریزی میں یہ کہہ رہی ہے کہ میوسپل آفیسر یہاں سبزی فروشوں کو تنگ کرتے ہیں خاتون سے جب ان کی تعلیم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ریسرچ سکالر رہ چکی ہیں ان کا کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے بزاروں میں بار بار کی جانے والی روک ٹوک نے سبزی اور پھل فروشوں کو پریشان کر دیا ہے خاتون سے جب یہ سوال کیا گیا کہ وہ کوئی اچھی نوکری کیوں نہیں کرتی تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں نوکری نہیں ملتی انہوں نے کہا کہ مجھے نوکری کون دے گا یہاں لوگوں کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ کرونا مسلمانوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے اور میرا نام رئیسہ ہے یہی وجہ ہے کہ مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا دوستو ویسے دل حلا دینے والی یہ خبر ہے خاص طور پر اس بات پر کہ میرا نام رئیسہ ہے یہی وجہ ہے کہ مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا